رات خاموش اور حیران تھی جیسے ابحام کے پردے چاک ہو کر کوئی بہت بڑا انقلاب آنے والا ہو پانی کے بوند بوند سے لپکتی سسکیاں کوہر کے اندر پردوں کی چاک جیسا سما باندھ رہے تھے ہر راستے اور گلی کوچے ویران ہو گئے تھے شب کے سناٹے میں محول کی نندہ سی آنکھیں عبر پوش آسمان کی طرف سے کسی گھنگرچ کے منتظر تھی سمندروں کی لہریں کوہستانوں کا سکون پہاڑوں کی حیبت کے ساتھ سوسن اور گلاب کے پھول نمائع اور ایاں ہونے لگے تھے اس ختم ہوتی ہوئی رات کے سکون اور زوال کے اندر سے ایک نور طلو ہو کر چار سو روشنی بکھیرنے والا تھا یہ کس کی آمد ہونے والی تھی کہ ہر مخلوق بے چین تھی تاریخ عالم میں یہ وہ نرالہ و انوکھا دن ہیں کہ اس روز خلق آدم کا راز ابراہیم علیہ السلام کی دعا عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت یتیموں کا ماوہ بیواؤ کا مسیحہ مظلوم کی پکار غریبوں اور مسکینوں کا والی اور پوری انسانیت کا پرسان حال پیدا ہوئے اس رات میں بہت سارے بے شمار معجزات ہوئے جو اسلامی اور دیگر تاریخی کتابوں میں درج ہے اگر ان معجزات کو تحریر کی جائیں تو قلم کی روشنائی اور اوراک کم پڑ جائیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے قبل عرب میں خوشک سالی تھی اور کھیتوں اور سرسب شاداب وادیوں میں خاک اڑ رہی تھی لیکن جس سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کے حمل میں آئے تو اچانک دنیا ہی بدل گئی زمین سبزہ زار ہو گئی درخت ہرے بھرے ہو کر پھلوں کے بوجھ سے دب گئے گھٹائیں جھوم جھوم کر آتی اور خوب بارش ہوئی اس سال اس قدر انام و اکرام ہوا کہ عربوں نے اسے خوشحالی کا سال کا نام دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے قبل عرب کے نجومیوں میں کسی بڑی شخصیت کی پیدائیس کا چرچہ عام تھا اور اہل کتاب بھی اپنی کتاب میں جس آخری نبی کی آمد کے متعلق پڑھتے آئے تھے انہیں احساس ہو گیا تھا کہ اس نبی کی آمد کا وقت قریب آ چکا ہے لہذا حضرت حسان بن ثابت جو عرب کے نامور شائر تھے وہ فرماتے ہیں کہ وہ سات سال کے تھے اور یسرب یعنی مدینہ میں رہتے تھے کہ اچانک ایک دن ایک یہودی کو ایک بلند مقام پر چیختے ہوئے سنا وہ کہہ رہا تھا اے یہودیوں آج رات احمد کا ستارہ تلو ہو چکا ہے جس میں وہ پیدا ہوگا اس طرح کے بہت سارے واقعات عربوں کے تاریخی کتابوں میں ملتے ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت کے سال ہی لوگوں کو یہ احساس ہو گیا تھا کہ وہ عظیم ہستی کی تشریف آوری بہت قریب ہے جو دنیا کی تاریخ کو بدل کر رکھ دیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ نے آپ کی ولادت کے وقت ایک خواب دیکھا کہ ان میں سے ایک نور نکلا جس سے شام کے محلات روشن ہو گئے لہٰذا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو ان کی والدہ سے ایسا نور ظاہر ہوا جس سے مشرق و مغرب کے درمیان ہر چیز روشن ہو گئی وہ نور اتنا روشن تھا کہ بی بی آمنہ نے شام کے شہر بسرہ کے محلات دیکھ لیے حضرت عثمان ابن ابی آس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میری والدہ نے بتایا کہ میں اس رات حضرت آمنہ کے پاس تھی جس رات نبی کی ولادت ہوئی میں گھر میں ہر طرف روشنی اور نور پاتی اور محسوس کرتی تھی جیسے کہ ستارے قریب سے قریب تر ہو رہے ہیں یہاں تک کہ مجھے گمان ہوا کہ کیا یہ میرے اوپر گر پڑیں گے جب آپ کی ولادت ہوئی تو خانہ کعبہ نور سے منور ہو گیا اور ستارے زمین کے قریب ہو گئے فرشتوں نے آہستہ اور اونچی آواز سے اعلان کیا جبریل علیہ السلام بشارت لائے اور عرش خسی سے جھوم اٹا ہوریں اپنے محلات سے نکل آئے اور اتر نچھاور کرنے لگی بی بی آمنہ کے گھر میں ادن سے پرندے بھیج دئیے گئے جو اپنی چونچوں کے ذریعہ موٹی بکھیر رہے تھے بی بی آمنہ کے اردگرد فرشتے کھڑے ہو گئے اور انہوں نے اپنے پروں کو پھیلا دیا بہر و برک کی ہر مخلوق تذبیح کرنے لگی اور امام کائنات کی آمت میں جھوم اٹھی مشرق کے چرند و پرند مغرب کے جانوروں کے پاس مبارک باد لے کر گئے اور یہی عمل آبی جانوروں نے کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے کفر کے اہوانوں میں بھی حلچل مج گیا نبی کے والد محترم حضرت عبداللہ آپ کی ولادت سے قبل ہی انتقال کر چکے تھے آپ کے دادا عبد المطلب نے جب پوتے کی ولادت کی خبر سنی تو کعبہ میں جا کر سجدہ ریز ہو گئے اور اس نعمت پر خدا کا شکر عدا کیا اسی وقت آپ نے یہ منظر دیکھا کہ کعبہ کے اردگرد موجود تمام بڑے بڑے بدھ لاد، عزہ، مناد، حبل سب موں کے بل اُلٹ گئے اور زمین پر گر پڑے دوسری مذہبی کتابوں میں اور خصوصاً زرتوشتیوں کی تاریخی کتابوں میں بھی موجود ہے کہ اس رات دنیا کے تمام بدھ گر گئے تھے حضور کی ولادت کی رات کسرہ کے محل میں زلزلہ آ گیا اور اس کے چودہ گنگرے گر پڑے بحر تبریہ کا پانی خوشک ہو گیا اور فارس کے آتش قدے کی آگ بج گئی جو ایک ہزار سال سے مسلسل جل رہی تھی اور ایک لمحے کے لیے بھی اسے بجھنے نہیں دیا گیا تھا آتش پرست اس آگ کی پوجہ کرتے تھے کسرہ اور قیسر کے شاہی محل میں زلزلہ آنا اس جانب اشارہ تھا کہ اب دنیاوی جاہو جلال کے جھوٹے محل زمی بوس ہونے والے ہیں اور خود ساختہ خداو کی عظمت ملیہ میٹ ہونے والی ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو اللہ نے آپ کو پاکیزہ بدن اور تیز بو کسطوری کی طرح خوشبودار ختنا شدہ چہرہ نورانی آنکھیں سرمگی اور دونوں شانوں کے درمیان محر نبوت درخشہ پیدا فرمایا حضور کی اس دنیا میں تشریف آوری کے ساتھ ہی کفر و ظلمت کے بادل چھڑ گئے محسین انسانیت سرور کائنات امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اس دنیا کی تاریخ کا ایک عظیم واقعہ ہے آپ تمام جہانوں کے لئے رحمت بن کر آئے آپ کے وجود سے پوری دنیا میں نور حق پھیلا اور کفر و باطل کے اندھیرے دور ہو گئے موسیقی موسیقی